موسیقی ہائے دوستو ہائے ویری گوڈ مورننگ فروم نیومہ جس گاؤں میں ہم کل رکے شام کو آکے اس کا نام ہے نیومہ کل ہنلے سے لمبا سفر کیا ہم نے پہلے گئے املنگلا پاس اس کے بعد املنگلا سے واپس ہنلے ہنلے سے پھر ہم نکل پڑے لے کی طرف کہ جتنا ایریا کور اتنا بڑیا تو ایک بڑا خوبصورت سا گام آیا نیومہ جہاں پہ ہم نے یہ جناب کا ہومسٹے لیا ہے اس میں ہم رکے ہیں اور آج کا ہمارا پلان ہے ایک اور تھوڑا نیا سا روٹ لے کے لئے پہنچنے کا اس روٹ میں کافی ساری چیزیں آئیں گے اور راستے میں دیکھیں گے پہلے یہاں کا علاقہ اور یہ جگہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ اس طرف پہاڑوں کی تل ہٹی میں بسا گوا گاہوں ہیں نیومہ اور اس طرف سے ہم آئے تھے دکھنے میں بھی یہ پہاڑ بہت چھوٹے لگ رہے ہیں پر یہاں تو نورمل جو گراؤنڈ لیول ہے اس کا ایلٹی روٹ کافی زیادہ ہے کافی کھلا کھلا سا گاہوں ہیں بیچ بیچ میں کافی سفیس ہے کہیں کہیں کھیت بھی ہے اس طرف جو ہے ایک کافی چوڑا دریہ ہے جو بہر آئے یہاں اپنی ایڈیاں کھڑی ہیں اور یہ بڑا ایک کلر فل سا جناب کا تھکانہ تو اس کی سیرپ میں پہلے ٹیکرز ہیون وا جی وا اس کو ایسے کرتے ہیں یہ اوپر والے فلور پہ جاتی ہے سیڑھیاں یہاں آپ کے سواگت کے لیے فول لگائے گئے ہیں اس طرح ہے ڈائننگ ہول اور یہ تھا ہمارا ٹھکانہ ہمارے امرت پال سنگھ جی کجاب اور ہریانہ کونے کا بیڈ لے کے سو رہے ہیں یہ ان کی ہے تھوڑی سی چھو چھندر لوگ ہیں ان کو یہ بولتے ہیں کہ بادل ایمپورٹنٹ ہے بابو اس لیے ونڈو والی سیٹ سے ہی ہم کو تو ونڈو والی سیٹ سے یہ نظارہ چیز کے لالچ میں انہوں نے ہم دونوں کو ادھر دا کھیل دیا کمال کی بات یہاں کی یہ لگی مجھے ان کی چھت دیکھو آپ کتنے سیمپل سادے طریقے سے ایک ٹیپیکل لڈاکھی ٹیکنیک یوز کر کے انہوں نے ایک پیڑ اور پیڑ کی جو چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹینیاں ہوتی ہے ان کو کاٹ کاٹ کے راؤں راؤں اور یہ بنائی ہے بڑی زبردست مونڈا نمبر تھری نا کے تیار ہے سفر کے لیے آج کے نیومہ گاؤں پدما ہومسٹے نہات ہو کے ریڈیا بندے اپنے گاڑیاں بھی لوڈ ہو چکی ہے تولیہ بھی سوک گئے ہیں یہ تولیہ نہ پھولے جاؤں اور اس طرف ہے مین روڈ لے ہن لے والا یہ نمہ گاؤں کا مین روڈ پہ چھوٹا سا ایک چوک مارکٹ پلیس یہاں ایک پنجابی ڈابا ہے ہم نے ابھی پرانٹھیں کھائے ہیں چائی پیئے اور اب کرتے ہیں روانگی خوگا بیلی کی طرف کل جب آ رہے تھے تب ہم نے سوچا تھا کہ یہ نیومہ جو ہے ایسے ہی کوئی چھوٹا موٹا گاؤں سا ہوگا جیسے ہم کو دو تین دن سے راستے میں مل رہی تھے پر یہاں آکے دیکھا پچھے چھاونی تھی بڑی اور گاؤں میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک دکانے بھی رہنے کا انتظام بھی نیومہ کے آس پاس کا ایریا میرے خیال میں پورے لڈاک کے اندر سب سے خوبصورت لینڈسکیپ میں سے ایک ہے ٹھیک ٹھیک دو یا تین میں ضرور مانے گی اس کو کل جب آ رہے تھے ہم تب شام کو اس طرف بہت بڑا گاس کا میدان تھا اس کے بیچوں بیچ یہ دریا بے رہا تھا وہ تو شام کے ٹائم میں اتنا زیادہ زبردست لگ رہا تھا کہ وہاں سے ہلنے کا من نہیں ہو رہا تھا اب دیکھو یہاں سے آگے مہے بیس کلومیٹر بتا رہا ہے مہے ایک چیک پوست ہے چبلے سے آتے ہیں تو سوموری لیک جو جاتے ہیں یا ہنلے جو آتے ہیں تو ان کی وہاں پر پرمیٹ چیک ہوتا ہے موسیقی 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 سہارے نے سمجھتہ بار دیاں ہون تھا کم ہو رہی ہے نہیں نہیں ایک احمد نے احمد میں بنائیا بھائنا نے بنائیا کل آپ اپنا چیتھا جا گیا وہ انہاں نے بنائیا سہارا کوئی کائنات وغیرہ سب انہاں نے بنائیا کائنات بھی انہاں بنایا ملتا ہے مہے سے تقریباً بارہ کلومیٹر آگے آگے یہ گاہ آتا ہے سومدو یہاں سے یہ جو راستہ ہے لیفٹ سائیڈ والا یہ روڈ جائے گا سوموریری لیک تقریباً یہاں سے ہوگی چالیس کلومیٹر کے آس پاس اور کرزوک تر تالیس کلومیٹر ہے ایک جیکٹلی اور یہ راستہ جو ہے سامنے یہ سیدھا جائے گا اپنا پوگا ویلی سوکر لیک سے ہوتے ہوئے ڈیب رنگ تو پوگا ہے یہاں سے سات کلومیٹر ڈیب رنگ ہے ساٹ کلومیٹر سکسٹی تو ہم جائیں گے اسی طرف یہ سامنے کی طرف بریج کے آگے یہ سمدو گاؤں کے لوگوں کے مکان لے جاتے ہیں اس طرف جو ہے ان کے کھیت آئے کھیتوں میں اس ٹائم پہ زیادہ کن کو ایسے گھاس ہی دکھ رہا ہے کوئی کوئی بیچ میں تھوڑا بہت جو یا گیوں بھی ہو سکتی ہے بہی ہوئی ہے یہ چھوٹا سا ایک دریا ہے جو گاؤں ہے اسیوں کے گزنتا ہے یہاں یوں کہیں کہ اس دریا کے اتناری پر یہ گاؤں بسا ہوا ہے سمدو گاؤں سے تقریباً ایک کلومیٹر آگے آنے کے بعد جو نیچے دریا کنارے کا جو لینڈسکیپ ہے اس میں تھوڑا چینج دیکھنے کو ملتا ہے یہ سفیدی چھائی ہے دور سے ایسے دیکھنے میں لگتی ہے جیسے کی برف ہوگی اور اس ٹائم سارے پہاڑ سوکھے ہیں تو یہاں برف کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے وہاں جو تھوڑی تھوڑی سفیدی دکھائی دے رہی تھی ڈوڑی آگے آنے کے بعد یہ کافی زیادہ ماترہ میں یہاں پہ فیلی ہوئی دکھ رہی ہے تو جیسا کی اوم الشکے ہمارے ساتھ تھے یہاں پر بھی ہمارے ساتھ پہنچی ہیں بھیجان کے بہت بڑے جانے مانے ایکسپارٹ ہیں تو سار و دویو ٹھیں گوٹ دنس ہے یہ ہے آپ کا جو چھوڑ پوچھی ہیں او رویں چھوڑی میں ہے کرم کرم کریں یہ کا جانسی ایسا ہے وہ لیکن ہے لیکن ہے لیکن شاں کیا آئی کہا جی میں کہا پانی دریادیں آسے پاسے نونی ہو سکتی ہے کرارات نہیں ہونا ہے کرارات نہیں ہو سکتے ہیں تیس ٹیٹ کی میں چومی لونہ یہاں آئی دا یہ پیچھے جی لگی ہے نا تھوڑے موٹے لگے شاید ایسے کر کے لونہ تو ہے کچھ نہ کچھ کھنی جس کو کہہ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹائپ کا کھنی جائیے یہاں بے جو لڈاک کے اس ایریا کے اندر موجود ہے اپنے آنے ہوں دیکھ کئی واری کتے سیم آن دیا جی میں سیم شورا آئی دا ہاں سیم کیا دینے شورا کیا دین دیا ہاں وہی چیزہ بھی رہے وہ بھی کھارا پانی ہون تھا کھارا پانی جمین دا پی اچھلا والواز جے دو چھے فاصلوں ڈھو ہوتا جاندی ہے ہو ہی ہو ہی ہو ہی میں جو بریبندر پشنوی کو دیکھنے والے حد سابی دوست ہیں ان سے معافی ماننا چاہتا ہوں مجھے تو پنجابی میں تھوڑا سان رہتا سان سوڑا نہیں نہیں ہو اس وقت وہ سمجھ لے گے سارے سامجھتے ہیں ہندی سامجھ رہے پنجابی سامجھاتی ہیں ان کو بہت بہت ہیں ہیں موسیقی سمدو سے کوئی پانچ سات کلومیٹر آگے آ کے یہ کافی چوڑا گھاس کا میدان اس کے بیچوں بیچ یہ جو چھوٹی چھوٹی اس طریقے کی ایک سے زیادہ سٹریم ہی ہوں گی جہاں تک میرا اندازہ ہے اس ایریا کو بولتے ہیں پوگا ویلی وہ سٹریم پار کر کے اب تھوڑا میدان کے اندر چلتے ہیں بتاتے ہیں یہاں پہ زمین کے نیچے سے نا پہارے نکلتے ہیں گرم پانی کے وہ بھی نیچورل اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے یہ پورا کا پورا ایریا کیونکہ اتنے سوکھے پہاڑ چاروں طرف ہیں تو ان کے بیچ میں گھاس کا اتنا بڑا میدان دو چار درخت ایک ساتھ ہکٹھے دیکھ جائیں وہاں بھی اتنا سکون ملتا ہے اتنا بڑا گھاس کا میدان دیکھ جائے تو بندہ دو پاگل ہو ہی جائے گا یہ ہے قدرت کی مایہ لبدا کے نظارے اب تک تو گھاس کا بلین میدان تھا اب دیکھو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گیم کھیل رہے ہوں کہ ایک کے بعد آپ کو پاو اکھنا آگے پینا کرے ہوئے اس کو پار کرنا ہے اگلا ٹپا یہاں پہ ہے شروع میں تھا گھاس کا میدان بڑے آرام رام سے چلتے آئے جیسے کی کیا ارے واہ کتما بڑیا ہے اس کے بعد آئے چھوٹے چھوٹے اس طریقے کے ٹپے جن کے اوپر پاو رکھ رکھ کے ایسے لگا رہے واہ یہ تو کوئی گیم چل رہا ہے اب شروع ہو گیا دلدل محلوب گھاس ہے پر بہر رکھنے کے لیے اگر آپ جوتے پہنے کے آرہے ہو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو بائی شاپ جوتے ہاتھ میں نکالنے ہی پڑے ان کو اب ایسے ہی چلنا اس کے اندر کو دیہ پا ٹھیک رہے یار ہے جوتے لائے یہ بہت خطرناک جگہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے باہر کیسے نکلا جاتا ہے تکریباً پندرہ بیس منٹ کی جدو جہد کے باہد جو ہوت وارٹر سپرنگ ہے اس کے بالکل پاس پہنچ گئے ہیں اور اس کے سپاس آئے ہیں نیچے کا پانی ہے یہ ابھی گرم لگ رہا ہے تو پہلے تھنڈا تھا اب یہاں دیکھو یہ نکل رہا ہے نا اور اس کے بعد میں یہ اوپر دیکھو کہ ایسا رنگ ہو گیا ہے اس پانی کے گرنے سے ہی ہوا ہے اس کے اندر بھائیسا بتا رہے ہیں سلفر کافی ہے یہ جو رنگ اس کے اوپر جمع ہوا ہے یہ جناب بتا رہے ہیں اپنے کی سلفر کی وجہ سے ہوا ہے یہ پانی ہائیس پرنڈلی ہوتا ناولی بھائی اچھا یہ پانہ ہوتا ہے چنگا ہوتا ہے اچھا اس کا مطلب اندر پانی کے کافی زیادہ مینرل ہے پوگا ویلی سے پندرہ کلومیٹر تو آپ لگائی لو آنے کے بااد چڑھائی چڑھتے چڑھتے یہاں ایک چھوٹا پاس ہے یا پھر سکتے اس کو پوگا ویلی سے سوکر والی سائٹ کو اور یہاں کچھ یہ فلیکز لگیں ہیں ان فلیکز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس ایک روٹ کی کسی ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہو تو مطلب یہاں سے سوکر کی طرف ڈھلان شروع ہے جو کہ اس طرف ہے روڑ تھا کافی دور تک ابھی اس پاس سے تھوڑا سا پہلے کیا ہے کہ یہ واپس ویسا ہی پرانا کچھا روڑ آ گیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ آگے جا کے پھر سے سڑک آ جائے گی اس پاس کے آس پاس ہی تھوڑا بہت stretch خراب ہو کام چل رہا اس پہ بھی ہو جائے گا وہ تھوڑے دن میں تیار وہ پاس سے تھوڑا نیچے اتر کے دو چار یہاں پہ شیفرٹ لوگوں کے تمبو ہے تین سال پہلے اسی روٹ سے میں سائیکل پہ آیا تھا تب یہ سارا آف روڑ تھا اور مجھے اندھیرہ ہو گیا تھا مطلب رات ہونے والی تھی تب میں یہاں پہنچا تھا اور اس طرف ایک دیدی تھے ان کے دو تین بچے تھے ایک ادھر تھے ان لوگوں نے ان کے پاس میں یہاں پہ ٹینٹ میں رہا تھا ہم نے کڑی بنائے چاول بنائے کھائے اور پھر اگلے دن میں پھر اس طرف سے سو کر ہو کے ڈپرنگ سائیڈ نکلا تھا ابھی تو خالی دکھ رہے ہیں سب لوگ اپنی بیڑ بکریوں کو لے کے کہیں دور چڑھانے گئے ہیں شام کو لوٹتے ہیں وہ اب چڑھائی اتر کے آلموسٹ پلین جیسا ایری آ گیا ہے کیونکہ اس طرف جو سو کر نام کی جھیل ہے کافی بڑی ہے یہ ویسے تو اس طرف سے اس کا ایک کنارہ شروع ہوتا ہے ایون یہاں تک پانی ہوتا ہے جب شروعات میں تازہ تازہ برف پگھل کے جھیل کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے ابھی پیچھے کی طرف جو سفیدی چھائی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسی پوگا بہت مجھے پہلے ہوں اس ایریہ میں ہم نے دیکھے دی اور اس ٹائم میں اس لیک میں پانی ملنا بہت موشکل ہے موسیقی ایدھر جھیل میں تھوڑا تھوڑا پانی دکھائی دے رہا ہے کنارے پہ تھوڑی گھاس والا ایریہ بھی ہے اور یہ پانی اتنا ہی ہے کہ تھوڑے دن میں یہ بھی بھاپ بن کے اٹھ جائے گا اور پھر نیچے رہ جائے گا وہ جو سفیدی چھائی ہوئی ہے ویسا ہی ملپا مجھے کی بات یہ ہے جو جو علاقہ سکھتا جا رہا ہے اس میں کنارے پہ گھاس بھی اگرہی ہے موسیقی 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 یہاں سے پورا بڑیا نظارہ دکھائی دے رہا ہے پوری لیک اور اس کے آس پاس کے دیئے گا اس طرف تازہ ہری ہری گاس ہے اندر جاؤ گے تھوڑا پانی پھر سفیدی اس کے بعد پیچھے والے پہاڑ ان کا اپنا ہی الگ رنگ ہے تو کئی سارے کلر ہیں اس ایک ہی سپورٹ پہ موسیقی 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 ساتھ میں ان کے ہوتے ہیں ایک دو بندے بھی پار والی سائیڈ بھی کچھ ڈیرے دکھ رہے ہیں میدان میں جگہ جگہ پر ان کے ڈیرے ہیں اتنا بڑی آگاس ہے تو یہ سب سے بیسٹ جگہ ہوتی ہے ان کے لیے سمر ٹائم میں سوکر کا پورا کا پورا ایریا کروس کر کے اس کے چانوں طرف ایک باؤنڈری لائن سمجھ دیجئے آپ یہ روڈ ہمیں جانا ہے یہاں پہنچیں اس کنارے پہ اس کنارے سے اب یہاں سے مورے پلین سائیڈ اینٹری ہو جائے گی ہماری یہ دو پہاڑیوں کے بیچ سے یہ جو راستہ نکل رہا ہے تو لے سے نکلے تھے نوبرا، تورتک، پینگونگ، ہنلے، املنگلا اور پوگا ویلی ہوتی ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں ڈیبرنگ میں ڈیبرنگ وہی جگہ ہے جہاں سے منالی سے آتے ٹائم میں جب لے جا رہا تھا تو یہاں سے گزرا تھا یہ ہی اسی ڈاوے پہ چائے ناشتہ کیا تھا تو یہاں ڈیبرنگ میں آکے یہ راستہ ملتا ہے اب پھر یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں واپس لے کی طرف لے میں جا کے نائیں گے دھویں گے کپڑے بھی دھویں گے بائک کو بھی دلائیں گے تو ایک دن آرام کریں گے اس کے بعد آگے کا سفر جو ہوگا وہ کنٹینیو کریں گے ہم اور وہ پھر آپ کو جب کریں گے تب تک چلے گا تب تک کے لیے تا تا گوڈ بائی ٹیک کیل تا 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 ت